ایمان اور سالار اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد جب گھر واپس آتی ہیں تو سالار نے جو گفٹ ایمان کو دیا ہوتا ہے وہ ٹیبل پر پڑھا ہوتا ہے وہ اٹھا کر ایمان کو دیتا ہے ایمان سے کہتا ہے ٹھیک ہے میری بھی ایک شرط ہے اگر آپ یہ سب کچھ مجھے دینا چاہتی ہیں ویسے تو یہ سب کچھ آپ کا ہے کیونکہ مامو جان نے آپ کے نام لگوایا ہے پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ یہ سب کچھ میں لے لوں آپ کی خوشی کی خاطر تو پھر آپ کو یہ گفٹ بھی پہننا ہو ورنہ آپ کی دی ہوئی یہ چیزیں میں بھی نہیں لوں گا آپ بھی مجھے گفٹ سمجھ کے دے رہی ہیں تو پھر ایمان وہ گفٹ بڑے شوق سے پہن لیتی ہے اور سالار کے سامنے اپنا بازو کرے گی کہے گی خود ہی پہنا دو پھر ایمان سالار سے کہتی ہے صبح سے تم نے دکان پہ نہیں جانا اپنے دفتر جانا ہے سالار کہتا ہے ٹھیک ہے ایمان جی سالار بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک طرف تو میری زندگی میں ایمان آگئی جسے میں بہت چاہتا تھا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایمان میری زندگی میں آئے گی اور دوسری طرف یہ گھر کاروبار سب کچھ مجھے مل جائے گا اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی دوسری طرف سالار کا والد اپنی بیوی سے اور بیٹے سے لڑ رہا ہوتا ہے اب انہوں نے خود ہی لڑ لڑ کے مرنا ہے سالار کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے تم نے کیا کہا ہے لائک بھائی سے کہ میں سالار کی دولت کے پیچھے اس کی ہر بات مانتا ہوں مجھے اس کی دولت کا لالچ ہے جواب میں اس کی بیوی کہتی ہے اور کیا کہتی اگر یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوتا میں اور میرا بیٹا مل کر اب تک یہ سب کچھ اپنے نام لگوا چکے ہوتے لیکن تم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں تم بس لائک بھائی کے آگے پیچھے گھومتے رہے ہو اور وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی اس نے ایک ماں میں سب کچھ ہتھیا لیا ہے جسے ہم نے پانے کے لیے سالوں لگا دیئے تھے سالوں لگا دیئے تھے اور اب پاکی جو کچھ بچا ہے نا وہ سب ہم نے ہی سنبھالنا ہے تم بس خاموش ہو کے دیکھتے رہو کہ ہم کرتے کیا ہیں اس لڑکی کے ساتھ ادھر کامران اپنے والدین سے کہتا ہے میں نے ایمان کا اور سلار کا بندوبست کر لیا ہے تو کامران کا والد کہتا ہے خدا کے لیے کچھ ایسا ویسا نہ کر دینا یہ نہ ہو کہ بنی بنائی ساری گیم ختم ہو جائے تو کامران کے والدہ کہتی ہے بس آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے جو بھی قدم اٹھائے کا سوچ سمجھ کے ہی اٹھائے کا دوسری طرف جمیل غصے میں گھر آتا ہے جب جمیل کے والدہ اسے فون کر کے بتاتی ہے کہ تمہاری بیوی نے صاف انکار کر دیا ہے زیور دینے سے وہ کہتی ہے اس نے وہ زیور رکھا ہے اپنے باپ کے علاج کے لیے اور جب گھر بکے گانا پھر اس میں سے تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا اس پر جمیل بہت غصے میں ہوتا ہے کہ اس سے تو میں پوچھتا ہوں اس بھٹے کو اب علاج کی کیا ضرورت ہے قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں اب وہ علاج کرواتا پھرے گا پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے اسے نہیں ابھی میں آ کر اس سے پوچھتا ہوں جب یہ غصے میں گھر آتا ہے تو اپنی بی بی سے کہتا ہے صویرہ تم نے امہ سے کیا کہا ہے جواب میں صویرہ کہتی ہے میں نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے یہ جب صویرہ کو مارنے لگتا ہے صویرہ کہتی ہے مار لو مار لو جتنا مرضی مارنا ہے لیکن زیور دو میں تمہیں نہیں دوں گی کسی بھی صورت میں ہاں اگر تمہیں پیسے چاہیے تو پھر تمہیں کچھ دن صبر کرنا ہوگا جب وہ گھر بکے گا پھر تمہیں پیسے مل جائیں گے پھر چاہے تم ان سے کاروبار کرنا چاہے تم انہیں اڑانا جو کچھ مرضی کرنا اس کے بارے میں میں تم سے بلکل بھی نہیں پوچھوں گی جمیل کہتا ہے تمہاری اتنی ہمت جواب میں صویرہ کہتی ہے ہاں مجھ میں اب اتنی ہمت آ گئی ہے اگر یہ سب کچھ میں پہلے کر لیتی تو اتنی سزا مجھے نہ جھیلنی پڑتی اور نہ ہی میری والد کو تمہاری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی روز تم مجھے کہہ دیتے تھے جاؤ اپنے ابا سے اتنے پیسے لے آؤ مجھے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے جمیل خود کو پٹکنے کے بجائے خود پہ غصہ نکالنے کی بجائے اب اور کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ اس صویرہ کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ اب یہ مجھے آنکھیں دکھائے گی اب یہ سارا غصہ خود پہ ہی نکال سکتا ہے اور تو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا ادھر ایمان بڑے مجھے سے سارے گھر میں دندناتی ہوئی پھر رہی ہوتی ہے کبھی چائے پی رہی ہوتی ہے اور کبھی کچھ اسے یوں دندناتا ہوا دیکھ کر کامران اور اس کی والدہ اور سالار کا والد بہت غصے میں آتے ہیں کہ اب یہ لڑکی دو ٹکے کی لڑکی ہمارے سامنے یوں گھومیں گے پھرے گی اور ساتھ ساتھ ایمان انہیں یہ بھی بتا دیتی ہے کہ ابھی تو جو کچھ سالار کا ہے اس میں سے تیسرا حصہ بھی سالار کو نہیں ملا باقی جو بھی اس کا حصہ ہے وہ بھی سب اسے میں لے کر ضرور دوں گی آپ لوگوں نے بہت کھا لیا اب ہماری واری ہے ادھر سالار بڑا تیار ہو کر دفتر جاتا ہے دفتر میں جب دیکھتا ہے ٹیبل میز گرسی کبھی چھت کی طرف دیکھتا ہے اور بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے مجھ میں اتنی حمد کیوں نہیں آئی میں ویسے ہی کامران بھائی سے ڈرتا رہا اب میں نے انہیں جیسے ہی جواب دینا شروع کیا ہے اس نے میرا کیا بگاڑ لیا ہے کچھ بھی نہیں کر سکا وہ میرا سالار دفتر چلا جاتا ہے تو سالار کی والدہ ایمان سے ویسے ہی بتتمیزی کرتی ہے ارے لڑکی یہ کام کرو جواب میں وہ کہتی ہے کہ مجھے سالار مت سمجھے گا میں سالار نہیں ایمان ہوں اور ویسے بھی اب سالار پہلے والا سالار نہیں رہا وہ آپ کو مو توڑ جواب دے گا اور میری ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں اگر سالار کو خراش تک بھی آئی تو آپ لوگوں کے لئے اچھا نہیں ہوگا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سالار کی والدہ ایمان کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کہ دو ٹکے کے لڑکی مجھے دھمکیاں دے رہی ہے اب وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اگر میں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی یا اسے جواب دیا تو یہ لڑکی بہت تیز ہے یہ جو کچھ باقی ہے نا ہمارے پاس وہ بھی ہتھیا لے گی جب تک یہ سب کچھ ہمارے نام نہ لگ جائے اس کی باتیں تو ہمیں سننی ہی پڑیں گی اس کے سامنے زبان نہیں کھولنی ہمیں دوسری طرف ایمان کے والد کی اچانک سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یہ ہسپیٹل میں ہوگا اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے ایمان آ کر اپنے والد کو دیکھتی ہے ادھر ایمان کی بہن سویرہ اور دوسری بہن یہ سب یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اپنی والد کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ادھر سالار جب دفتر سے واپس آتا ہے ایمان تو اپنے والد کے پاس گئی ہوتی ہے کیونکہ اس کا اپریشن ہوگا یہ تینوں بہنیں ہسپیٹل میں ہوں گی سالار جب دفتر سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں کچھ لوگ اسے اٹھا لیتی ہیں اور پھر اسے خوب پھینٹی لگاتے ہیں اس طرح پھینٹی لگا رہے ہوں گے کہ جیسے کسی مووی میں کسی ہیرو کو مارا جا رہا ہوتا ہے اس طرح اس بچارے سالار کی پٹائی ہوتی ہے خوب مارنے کے بعد یہ لوگ اسے گاڑی میں سے کسی ویرانے میں پھینک دیتے ہیں ادھر اس کا بھائی کامران وہ بھی پاس کھڑا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب تو یہ اٹھنے سے رہا اب یہ نہیں بچ پائی گا اور میں کہہ دوں گا کہ کسی ڈاکوں نے مارا ہے مجھ میں تو بالکل بھی الزام نہیں آئے گا سالار بے یاروں مددگار کسی ویرانے میں پڑا ہوتا ہے لہو لوہان ہوگا اسے کچھ ہوش نہیں آتی یہاں پر کچھ لوگ کڑا اٹھانے کے لیے آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ ایک بندہ پڑا ہے اور پھر وہ جب چیک کرتی ہیں اس کی نبز کو اس کی نبز چڑھ رہی ہوتی ہے یہ جلدی سے اسے اٹھائیں گے اور ہاؤسپیٹل میں اسے لے کر چلے جاتی ہیں ادھر ایمان بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ سالار نے کہا تھا کہ میں ہاؤسپیٹل میں آؤں گا دفتر سے لیکن ابھی تک نہیں آیا کافی ٹائم ہو گیا ہے یہ بار بار اسے فون کر رہی ہوتی ہے اس کا فون بج رہا ہوتا ہے لیکن اٹھا کوئی نہیں رہا ہوتا ایمان پریشان ہو جاتی ہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ کامران نے کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو ایمان دونوں طرف سے پریشان ہوتی ہے ایک طرف سے اپنے والد کی وجہ سے دوسری طرف سالار کی وجہ سے پھر سے اس کا فون یہ ٹرائی کرتی ہے وہاں پر کوئی بندہ ہوتا ہے وہ فون اٹھا لے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ آپ کا جو بندہ ہے اس کی نبس جل رہی تھی ہم اسے ہوسپیٹل لے کر گئے ہیں تو ایمان کہتی ہے کون سے ہوسپیٹل میں پھر وہ بتائیں گے کہ ہم فون ہوسپیٹل میں اسے لے کر گئے ہیں ایمان بھاگتی ہوئی وہاں سالار کے پاس پہنچتی ہے سالار کا ڈکٹر ٹریٹمنٹ کرتی ہے کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد سالار کو خوش آ جاتی ہے وہ صرف اور صرف ایمان جی کا نام پکا رہا ہوتا ہے ڈکٹر کہتی ہیں کہ آپ کا مریض ایمان جی کو پکا رہا ہے ایمان کون ہے ایمان پھر سالار کے پاس جاتی ہے سالار کا ہاتھ پکڑ دی ہے تو سالار کو خوش آ جائی گی ادھر کامران اپنی والدہ کو آکے یہ خوش قبری سناتا ہے کہ سالار کا بندوبستوں میں نے کر دیا بڑا آیا تھا دفتر میں جا کر بیٹھنے والا اب تک تو اس کی لاش کو کتوں نے چیر پھار دیا ہوگا یہ دونوں ماں بیٹا بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں اتنی میں یہاں انہیں خبر مل جاتی ہے کہ سالار صاحب فلان ہاسپیٹل میں ہیں کسی نے انہیں مارا ہے اب وہ بہتر ہیں یہ بات سنکے ان کے پاؤں تلے سے پھر زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیسی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا ہے اتنی کٹ کھانے کے بعد بھی یہ بچ گیا کامران اپنے ہی ہاتھوں بے اپنے ہی ہاتھ سے مکے مار رہا ہوتا ہے موسیقی